ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان واقعہ ایک تلکش گاؤں میں ایک پرانی اور خاک اولود لائبریلی تھی جسے دی فراغ گیٹن ہیون کہا جاتا تھا برسوں ہو چکے تھے کہ کسی نے بھی اس کا دورہ نہیں کیا تھا اور گاؤں والوں کا خیال تھا کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے ایک دن آئیزہ نامے ایک متجسس نوجوان لڑکی لائبریلی میں داخل ہوئی اندر اس نے ایک چمکتار جادوی کتاب کریافت کی جیسے ہی اس نے اسے کھولا اسے پر فتر مہم جوئی کی دنیا میں لے جایا گیا جہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا جس کی وہ خواہش کرے آئیزہ پرجوش انداز میں کتابوں کے لیے اپنی نئے محبت کا اشتراب کرتے ہوئے گاؤں واپس آگی اس نے دوسروں کو لائبریلی کا دورہ کرنے اور اس کے صحفات میں موجود دنیاوں کو تلاش کرنے کی ترگیب دی آئیزہ آئیزہ لیکن یقینی دور پر گاؤں والوں نے پڑھنے کی خوشی کو دوبارہ دریافت کیا لائبریلی ایک پر پھر سے تخلیق اور سیکھنے کا مرکز بن گئی ہے گاؤں والوں نے اس کی دیواروں کے اندر سکون علم اور الہام پائے کہانے کا خلاف یہ ہے کہ خزانے اکثر کے ارموتوکر شکو پر چھوپے رہتے ہیں اور کتابوں کی طاقت نہ صرف افراد بلکہ پوری برادریوں کو بدل سکتی ہے آئیزہ کی تجسس نے گاؤں کی عدب سے محبت کو پھر سے جگایا جیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرد کا جذبہ اور دریافت بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تکبیت پرخش سکتی ہے موسیقی